مرحبا سلام علیکم ناظرین پروگرام گپ شاہب آپ دیکھ رہے ہیں نائم نیز ٹیوی انٹرنیشنل یوٹیوب پر اور فیس بک پر سارچ مبارک ٹیوی انٹرنیشنل پر بھی ماری مشتیات جاری ہیں آج میں ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ یہ پیچھے آپ پر ایک بزرگ عورت ہے اس کی تصویر دیکھ رہے ہیں اور یہ میں بتاؤں گا کہ یہ اس وقت کہاں پہ ہے ہوا یہ کہ اس کے دو بچے ایک بیٹا اور ایک بیٹی بیٹی امریکہ میں رہتی ہے اور بیٹا جو ہے وہ پاکستان ہے بیٹی نے اس کو اپنے پاس بلا لیا اور وہاں یہ ستارہ سال امریکہ میں بیٹی کے پاس رہی اب ہوا یہ کہ جو اس کی بیٹی ہے اس کی بھی ایک اور بیٹی آگئی ہے جو سولہ سال کی اسے عورت کا کہنا ہے بزرگ عورت کا کہ امریکہ میں میں سارا سال ایسی زندگی گزاری جیسے میں بالکل لکی لی تھی کیونکہ صبح ہوتے ہی دماد بھی اپنے کام کاج کے سلسلے میں نکل جاتا اور جو بیٹی ہے وہ بھی کہیں جاب کرتی تھی ظاہرہ نوازی جو تھی وہ سکول چلی جاتی تھی پڑھنے کے لیے تو میں کیلی گھر میں پڑھی جاتی پھر یہ ہوا کہ ستانہ سال ایسے گزر گئے ہمارے گھر میں نہ کسی کا آنگا جانا تھا میں مرر سارا دن فارغ زارہ عمر کافی تھی پچاسی سال ان کی عمر ہے تو پھر میرے بیٹے نے میرے ساتھ رابطے میں تھا تو ستانہ سال بعد بیٹا اس نے کہا کہ میں امریکہ آ رہا ہوں ملنے کے لیے آپ کو تو کہتی جب میں نے یہ سنا تو مجھے بڑی خوش ہوئی کہ میرا بیٹا آلہ ملنے کے لیے اور پھر وہ دن بھی آ گیا کہ بیٹا امریکہ پہنچ گیا امریکہ پہنچ جا تو میں نے جب وہ آنے لگا تھا تو اسے یہ کہا تھا کہ میری بھی ٹگٹ کا بندوبست کرنا میں نے آپ کے ساتھ پاکستان ہم واپس جا رہا تھا تو جناب یہ ہوا کہ وہ امریکہ آیا کچھ تیر رہا وہاں پہ پھر وہ اپنی ماللہ کو لے کے پاکستان چلا گیا اب پاکستان جا کے ہونا تو یہ چاہیئے تھا کہ وہ اپنے گھر میں لے کے جاتا ماللہ کو اور خدمت کرتا ظاہرہ ستارہ سال بیٹی نے خدمت کی تو بیٹے کا بھی حق بنتا ہے یہاں میں چیز آپ کے لیے بازے طور پر بتا دوں کہ جو والدین اس طرح بوڑے ہو جاتے ہیں یہ بیٹوں کا کام ہوتا ہے ان کی خدمت کرنے اور بیٹوں کے گھروں میں جو والدین ہوتے سوری یا والدہ یا والد وہ عزت سے رہ سکتے عزت سے اس طرح یہ نہیں ہوتا کہ بیٹیوں کے گھروں میں عزت نہیں ہوتی مگر وہاں یہ لوگ شرماتے ہیں اور کئی مسئلے بان جاتے ہیں اظہار ادمات کا گھر ہے کئی خیال آتے ہیں مگر جب یہ بیٹوں کے گھروں میں رہتی ہیں تو وہاں انہیں فخر ہوتا ہے کہ ہم اپنے بیٹے کی گھر میں ہیں اور اسی طرح یہ ہوتا ہے جیسے ماں اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے یہ بات ویسے میں نے آپ کو بتا دی اس سے اس کا ویسے تعلق نہیں تھا اچھا جناب وہ ہوا یہ کہ جب پاکستان اسلام آباد یہ اترے تو اس کو اولڈ ہوم میں پچا دیا گیا سیدھے گھر لے کے کیا ہی نہیں وہ بندہ ان کا بیٹا اور یہ بچاسی سال کی خطوہ نے سکتا ہے ہولڈ ہوم میں یہ اسلام آباد پنڈی یہ اسلام آباد وہاں زندگی گزار رہی ہے تو اس سے جب پوچھا گیا تو وہ کہنے لکھی کہ میں اکیلی تو ہوں مگر ادھر اور بھی لوگ کا اظہار ہے ہولڈ ہوم میں بے شمار لوگ ہوتے ہیں تو پوچھا کہ کبھی وہ آپ کو اپنے گارنی لے کے گیا اس کا کہنا تھا کہ نہیں وہ مجھے گارنی لے کے گیا اور مجھے یہیں ملنے آ جاتا ہے کبھی کبھی اور باقی کی زندگی وہ کہتی کہ میری یہیں گزرے گی جب اسے بتایا گیا کہ یہاں بہتر ہے کہ پاکستان میں امریکہ میں تو اس نے کہا کہ امریکہ میں لوگ کے پاس ٹائم ہی نہیں ٹھیک ہے امریکہ ایک اچھا ملک ہے صفائی ہے صاف ستھرا ہے ہر لحاظ سے بہتر ہے مگر یہ میرا اپنا ملک ہے یہاں ہیں چلو مجھے اور نہیں تو کوئی لوگ مل تو جاتے ہیں جن کے ساتھ میں بات چیت کرو اور وقت امریکہ سے بہتر گزر جاتا ہے جب اسے پوچھا گیا کہ وہاں بیٹی کی یاد نہیں آتی وہ کہتی یاد تو آتی ہے مگر پھر بھی میں اپنے ملک میں رہنا چاہتا ہوں ناظرین یہ عورت ہے جو آپ دیکھ رہے تھے یا دیکھ رہے ہیں مسال میں یہ آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ ایسے حالات لوگ کے گھروں کے بنے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے والدہ ان کو اپنے گھروں میں نہیں لے کے جا سکتے اپنے والدہ والد کو اپنے گھر میں کیوں نہیں لے کے جا سکتے مجھا یہ ہے کہ جو گارہ لی ہوتی ہے ختون جو بیوی وہ پسند نہیں کرتی اپنی والدہ والدہ کو تو وہ پسند کرتی ہے اپنے گھر میں رکھنا مگر سسرال سے کوئی آجے تو وہ اس کو لیے پھر مسیح میں پانجھیں اور یہ چیزیں جو ہے ہمارے معاشرے میں اس وقت جس طرف لے کے جا رہا ہے بربادی کی طرف سب کو نظر آتی اب جو عورتیں اپنی ساس کی یا سسر کی خدمت نہیں کرتی ان کو گھر میں نہیں آنے دیتی یا وہ نہیں جاتے آخر میں انہوں نے بھی بڑے ہونا ان پہ بھی بہت وقت آنا ہے اور جو وہ گھر میں دیکھے گی ان کے ساتھ بھی اس سے میرا خیال ہے اچھا سروگ تو نہیں کرے گی کیونکہ اس کے ذہن میں بھی یہ پھر سسٹم جو ہے نسل در نسل چلتا رہے گا اور لوگوں کے مسائل جو بڑے لوگ ہیں وہ تو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اپنے وقت کے ساتھ ساتھ تو سب نے جانا ہے مگر اولڈ ہوم میں جو بیٹا اپنی ماں کو امریکہ سے سیدھا چھوڑ گیا اس پر بھی افسوس ہے پر ایسے تمام لوگوں پر میں صرف افسوس ہی کر سکتا کہ ایک شرم کا مقام ہے اگر آپ دیکھیں یہاں یورپ میں بھی لوگوں نے والدین کو بلائیا اپنے مگر ان کو ٹائم نہیں دے پا رہے ان کا خیال نہیں رکھتے بے شمار ایسے کیس سامنے آتے ہیں کئی دفعہ یہ ہوا میں ایک جگہ جا رہا تھا تو خواتین جو بوڑی تھی چل پھر سکتی تھی تو وہ باہر آکے اپنے رشتتاروں کو فون کر کے بتا رہی تھی کچھ میں نے بھی وہاں گزرتے گزرتے باتیں سنیں ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے کیا اسلامی تعلیمات یہی ہے ہم ویسے تو ساری آپ دیکھ جئے نماز قرآن اور بھی بے شمار ایسے کام کرتے ہیں مگر کیا اسلام میں یہ چیزیں بھی ہیں کہ نہیں ہیں کہ اپنے مادلین کا خیال رکھیں ان کو اولڈ ہوم میں اپنا برتی کروا کے تو آپ خود سوچتے ہیں کہ آپ کون سے رہیں گے مگر آنے والے وقت میں آپ بھی اولڈ ہوم میں جائیں گے ہو سکتا آج تو اولڈ ہوم کا نقشہ کچھ بہتر ہے آنے والے دنوں میں کیا ہو پاکستان میں یا ہندوستان میں یا دنیا میں مگر یہ آپ کو میں بارہ بتا رہتا ہوں کہ جیسا زدوازی اور ان چیزوں میں آکے اپنے گھروں کے حلال خرام نہ کریں اور کوشی کریں کہ اپنے گھروں کے حلال ٹھیک کریں یہ پوری میں نے یہ اولد کا پورا انٹریویو سنا اور اس کا خلاصہ میں آنے آپ کو اس لئے بتایا کہ آج اس کی بہت سخت ضرورت ناظرین ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں جوڑے نائم دوز ٹی وی انٹرنیشنل کے ساتھ ملیں گے اگلے پروگرام اللہ حافظ